موسیقی ایبی سوٹ شروع ہوتا ہے اور میلا ہو لیٹروہ ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہوتے ہیں پھر یہ ایک دم سے راک پیپر سیزر کرتے ہیں اور لیٹروہ جیت جاتا ہے اور ان لیٹروہ کی بتائی ہوئی جگہ جانا پڑتا ہے اب یہ لوگ کھانے کے لئے فلو فلو آئی ہوتے ہیں سویٹ شاو والا جو ہے انہیں کھانے کو سویٹ دیتا ہے اور یہ لوگ اسے کھا رہے ہوتے ہیں لیٹروہ بولتا ہے تم نے ہمیں اچانک سے ایسے انوائٹ کیوں کیا تو یہ دونوں کہہ دیں کہ میلا آئی بی کے بارے میں بولتے رہتی ہے کہ آئی بی کتنا اچھا ہے تو ہم آئی بی کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آئی بی کو اپنے ساتھ بہار جانے کے لئے انوائٹ کرے میلا گیتی ہے ایسے مد بولو اس سے آئی بی کو ڈر لگ سکتا ہے آئی بی پھر بیگ میں سورا کو دیکھتی ہے اور من میں بولتی ہے سورا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ڈینجرس ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف میں ان سے ڈر رہی ہوں یہ لوگ سچ میں ڈر آفنے ہیں لیٹروہ بولتا ہے اگر تم آئی بی کو پریشان کروگے تو میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں ٹولٹو کہتا ہے ہم تو بس مزاگ کر رہے تھے ہم تم جیسے تھری سٹار فلیم اٹیک سکل والے کے ساتھ نہیں لڑ سکتے میلما کہتا ہے میرے پاس صرف ٹو سٹار ڈیفینس سکل ہے تو مجھ پہ تھوڑا رہم کرو لیٹروہ بولتا ہے تم ایسا کہہ تو رہی ہو لیکن میرے پاس تو ڈیفینس سکل ہی نہیں ہے ٹولٹو کہتا ہے یہ تو سچ ہے دونوں میں سے کون شرونگ ہے یہ دیکھنا بڑھیا ہو سکتا ہے میلہ کہتا ہے یہ سب بند کرو پتہ نہیں کومبیٹ ٹائپ سکل والے لوگ ایسے کیوں ہوتے ہیں ٹولٹو کہتا ہے تم نہیں سمجھوگی کیونکہ تم پہ صرف ٹیم ہر سکل ہے اگر تم سٹار ڈیفینس کو ٹیم کر پاتی تو کوئی بات تھی لیکن تم تو بس سلائم کو ٹیم کر سکتی ہو میلما کہتا ہے جا سے زیادہ تم بس کودا کچھرا باہر نکال سکتی ہو ایسا تو ہے نہیں کہ تم اس ٹوانگ مانشٹرز کو ہرا سکتی ہو اور پیسے کما سکتی ہو یہ سب سن کے میلہ دکھی ہو جاتی ہے آئی بھی کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ مس میلہ امیزنگ ہے فریہ میلہ سے کہتی ہے اب ٹو سٹار ٹیمر ہونا یہی آپ میں بڑی بات ہے اور آپ کے پاس تو لیشٹال اور لیڈال بھی ہے جو ریئر سلائمز ہے اور وہ ویپنز کو بھی ڈسپوس کر سکتے ہیں جب میں اکیلے ٹریبل کر رہی تھی تو میں نے بہت سارے ڈمپنگ گراؤنڈ کو یوز کیا جب کوئی چیز فیک ہی ہوتی تھی جس کا استعمال کیا جا سکتا ہو تو میں اسے اٹھا لیتی تھی اور اس کا استعمال کرتی تھی اس لئے مجھے پتا ہے کہ چاہے کچھ لوگوں کے لیے کوئی چیز کی کچھ بھی ویلیو نہ ہو لیکن ہمیشہ ایسا کوئی نہ کوئی ہوگا جس کے لیے وہ چیز بہت ہی ویلیویویویویو مجھے لگتا ہے کہ کودے کی دیکھ بھال کرنا بہت امپورٹنٹ ورک ہے ملہ یہ سب سنکے خوش ہوتی ہے اور آئی بھی کو تھینکس کہتی ہے لٹروہ کہتا ہے تم صحیح کہہ رہی ہو ٹیمر بننا ایک شاندار کام ہے جو باقی لوگوں کی مدد کر سکتا ہے ٹولٹو کہتا ہے لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ کچھ مضبوط اور دکھاوٹی ہونا اچھا ہوتا ہے ایسی سکل جس سے بہت پیسے کما جا سکیں میلما کہتا ہے ہم لوگوں کے پاس ویسی سکلز نہیں ہیں اس لئے ہم ایڈبینچررز ہیں اگر ہمارے پاس ایسی سکلز ہوتی جن سے ہم زیادہ پیسے کما سکتے ہیں تو ابھی ہم کچھ اور ہوتے سین شیفٹ ہوتا ہے لٹروہ بولتا ہے وہ کیسے تھے آئی بھی آئی بھی کہتی ہے سورہ پورے ٹائم یہی کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں لٹروہ بولتا ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تم سے فلو فلو کی سویٹس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں آئی بھی کہتی ہے وہ ٹیسٹ ہی تھے فلٹروہ بولتا ہے جو آدمی وہ شاپ چلاتا ہے وہ پہلے ایک ایڈبینچرر تھا اس پہ میں ٹرش کرتا ہوں اس کے شاپ میں تو میں کوئی بھی ٹرش نہیں کر سکتا آئی بھی کہتی ہے تو اسی لئے آپ فلو فلو جانا چاہتے تھے یہ کہتا ہے ہاں مجھے نہیں پتتا تھے کہ وہ لوگ کیا پلان کر رہی ہیں اس لئے وہ لوگ جس جگہ جانا چاہتے تھے مجھے وہ آوائیڈ کرنا تھا آئی بھی کہتی ہے ہاں وہ لوگ کھانے میں ڈرکس بغیرہ بھی ڈال سکتے تھے یہ کہتا ہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں آئی بھی یہ بہت ہی امیزنگ ہے کہ تم نے ایسا سوچا یہ کہتی ہے یہ بس بھائی چانس ہو گیا پھر آئی بھی من میں بولتی ہے کیا یہ میری پاسٹ لائف کی نولیج ہے لٹروہ بولتا ہے جب میں چھوٹا تھا تب بچے اس شہر میں آرام سے گھوم سکتے تھے جب ہم بچھا کام کرتے تھے تو بڑے لوگ شہباشی دیتے تھے اور گلت کام کرنے پر مارتے اور ڈانٹتے تھے وہ سویں بہت ہی مزیدار تھا آئی بھی من میں بولتی ہے میرے پاس سال کے ہونے سے پہلے کی لائف بھی ایسی ہی تھی پھر لٹروہ بولتا ہے لیکن اب جہاں پر بھی بچہ جاتا ہے تو اس کی نگرانی کے لئے کسی بڑے کو اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے یہ ٹاؤن اب انکمفرٹیبل اور ریشٹرکٹیڈ ہو گیا ہے میں دوبارہ سے اس ٹاؤن کی شانتی واپس لانا چاہتا ہوں سین شیفٹ ہوتا ہے لٹروہ باقیوں کو بتاتا ہے کہ گرین گیل آئی بھی کو لینے آئے تھے آئی بھی کہتی ہے وہ لوگ بس سنیکس کھانے کے لئے انوائٹ کرنے آئے تھے سیزل کہتا ہے ایک ہی بات ہے وہ لوگ کیڈنیپنگ اورگنیزیشن سے ملے ہوئے ہیں کیپٹن بے رولڈہ گیا تھے ہیں ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ لوگ یہ سب دن میں کرنے کی سوچ رہے تھے انہیں لگ رہا ہوگا کہ ان کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ لوگ گددار ہیں شیفالے کہتا ہے لیکن آئی بھی کے لئے وہ لوگ کتنے حد تک کیوں جائیں گے لٹروہ کہتا ہے شاید آئی بھی کو پکڑنے اور بیشنے کے لئے نوگا کہتا ہے آئی بھی ہمارے پروٹیکشن میں ہے اس کے باوجود بھی آئی بھی کو ٹارگٹ کرنا چیلنجنگ ہے سیزل کہتا ہے آئی بھی کو اگر وہ کیڈنیپ کر لیں تو شک گرین گیل پہ ہی جائے گا تو پھر بھی وہ لوگ یہ سب کیوں کر رہے ہیں آئی بھی کے من میں آواز آتی ہے تو یہ بولتی ہے دھوکہ باقی لوگ پوچھتے ہیں اس سے تمہارا کیامت لگے تو پھر آئی بھی بولتی ہے گرین گیل صرف ایک مورہ ہے تو ارگنائزیشن کے لئے ان کا ایکسپوز ہونا کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے گداروں کے بارے میں بات فلانے کے لئے یہ سمجھداری ہوگی کہ جانبوچ کر ان سے ایسے کام کرائے جائے جس سے ان پہ شک ہو اگر وہ لوگ گدار ہیں تو ایڈونچورز کے لئے کچھ بھی کرنا مشکل ہوگا کیونکہ انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ انفورمیشن کہاں سے لیک ہوئی ہے سب لوگ آئی بھی کے بات سے سہمت ہوتے ہیں سیزل کہتا ہے جو پیسے اور ڈاکیومنٹس اورگنائزیشن نے بیس میں چھوڑے ہیں اسے لینے کے لئے وہ کوئی نہ کوئی پلان بنائیں گے مالرک کہتا ہے لیکن جو گدار ہیں وہ لوگ پوری کنٹری میں کریمنلز بن جائیں گے چاہے انہیں کتنے بھی پیسے کیوں نہ دیا جارہے ہوں میلا اور اس کے بھائی پھر کبھی ایڈونچورز نہیں بن پائیں گے آئی بی کے من میں آواز آتی ہے تو یہ بولتی ہے ایسا ہو سکتا ہی کہ اورگنائزیشن میلا اور باقیوں کو استعمال کر رہے ہوں جب ان کا کام ہو جائے تو یہ پوسیبل ہے کہ اورگنائزیشن انہیں چپ کر آنے کے لئے گھائب کر دے لیڈروہ کہتا ہے پھر تو ہمیں میلا کو اس بارے میں بتانا چاہیے سیزل کمنا کرتا ہے آئی بی کہتی ہے کیوں نہ میں چارہ بن جاؤں میں گرین گل کے ہاتھ لگ جاؤں تو پھر ہم اورگنائزیشن کو غلط انفورمیشن دے سکتے ہیں جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کی بیس پہ زیادہ سیکیوریٹی نہیں ہے اگر اورگنائزیشن اس بات پہ بلیو کر کے پیسے اور ڈاکیمنٹ لینے آئے تو آپ لوگ انہیں پکڑ سکتے ہیں سب لوگ منع کرتے ہیں کیونکہ اس سے آئی بی کی جان خطرے میں آ سکتی ہیں شیفالے کہتا ہے اگر ہم اورگنائزیشن سے لڑے تو وار ہوگی لیکن وچ اور ایڈونچڈرز دونوں میں بہت گدار لوگ ہیں تو ہم آئی بی کو پروٹیکٹ کرنے کی گارنٹی نہیں لے سکتے لٹروہ کہتا ہے میں آئی بی کو پروٹیکٹ کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے آئی بی کہتی ہے چاہے میں چارہ بنوں یا پھر نہیں بنوں میری جان پھر بھی خطرے میں ہی ہیں کیونکہ میں ان کا ٹارگیٹ ہوں سیزل کہتا ہے تو تم کہنا چاہ رہے ہوگی تمہیں چارہ بنا کے تمہیں پروٹیکٹ کرنا اور کلکٹ کو پکڑنا آسان ہو جائے گا آئی بی کہتی ہے ہاں کیپٹن بیرولڈا کہتی ہے ٹھیک ہے غلط انفرمیشن سب جگہ فیلا دو اور انہیں بیس پہ اٹیک کرنے دو ہم لوگ انہیں وہاں پر پکڑ لیں گے سب لوگ پھر آپس میں بات کرتے ہیں کہ شہر میں بہت سارے گدار ہونے کے قارن پلان فیل ہو سکتا ہے آئی بی کے من میں پھر سے آواز آتی ہے تو یہ باقی لوگوں سے کہہ دیا یا کوئی میجک آئٹم ہے جس سے ہم دشمنوں کو سلا سکتے ہیں سیزل کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے اگر ہم سلیو سفیر یوز کریں لیکن اس سے دشمنوں کے ساتھ ہی ہمارے ساتھی بھی سو جائیں گے آئی بی کہتی ہے اگر ایسا ہے تو ہم اپنے ساتھیوں سے بعد میں معافی مانگ لیں گے اب سب لوگ مان جاتے ہیں اور آئی بی کو تھینگیو بولتے ہیں کہ آئی بی کے وجہ سے پہلی بار یہ لوگ فرش موف کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور سب اٹیک کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتے ہیں سین شیفٹ ہوتا ہے یہاں پہ ساری ایڈونچرز موجود ہوتے ہیں یہ کہتا ہے میں گلڈ ماسٹر روگ لیف ہوں مجھے آپ لوگوں سے ایک مدد چاہیے پھر یہ سب کو آئی بی کا نام بتاتا ہے اور بولتا ہے کہ آئی بی کی سیفٹی کے لئے ایڈونچر گلڈ کو انچارج رکھا گیا ہے یہ سب اوٹولوہ کے لوگوں اور باہر کے لوگوں کو آنے کے لئے کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹاؤن سیف ہے تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آئی بی کو آپ سب کے بارے میں پتا ہوں اس لئے ایک ایک کر کے سب لوگ اپنے آپ کو انٹروڈیوز کریں اب ایک آدمی آئی بی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں ایک ڈیرک لی ہوں تم سے ملکہ اچھا لگا سورہ ڈرنے لگتا ہے تو آئی بی اشارے سے کیپٹن بیرولڈا کو بتاتی ہے سین شیفٹ ہوتا ہے ایگروپ بولتا ہے آپ ٹھیک تو ہے نا کیپٹن برکس بھی آپ تھوڑے الگ سے لگ رہے ہو برکس بھی کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو ایگروپ کہتا ہے کیا میں سچ میں زیادہ ہی سوچ رہا ہوں برکس بھی کہتا ہے کیا تم نے کیپٹن بیرولڈا کو اسمائل کرتے ہوئے دیکھا اتنے سالوں سے ہم ارگنائزیشن سے پریشان ہیں ہم نے انہیں کئی بار پکڑ دی کوشش کریں لیکن وہ پھر بھی بھاگ گئے ہم نے ہار ماننے کا بھی سوچا اور برولڈا بھی ایسا ہی فیل کر رہا تھا لیکن جب بھی وہ آئے بھی کے بارے میں بات کرتا ہے وہ اسمائل کرتا ہے لگتا ہے اس بچے کے وجہ سے سب بدلنے والا ہے تب ہی یہاں پر شفالے اور باقی لوگ آتے ہیں شفالے کہتا ہے کیپٹن برکس بھی پلیز ابھی ایک سپیشل یونٹ ارگنائز کریے برکس بھی پوچھتا ہے تو شفالے کہتا ہے لگتا ہے ایک مانشٹر بچ کے بھاگ گیا ہم اسے ایک بار میں ہی ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسی لئے ہم زیادہ میمبرز کے ریکویشٹ کرنا چاہیں گے ہمیں دشمن سے لڑنا ہے اور راستے میں بھی خطرے ہو سکتے ہیں تو اس حساب سے آپ میمبر سیلیکٹ کر لیجئے برکس بھی ایگروپ سے میمبر چوز کرنے کو کہتا ہے پھر یہ شفالے سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو شفالے بولتا ہے کچھ مزے دار ہے اسی لئے تو ہم آپ کو انوائٹ کرنے آئے ہیں سین شفٹ ہوتا ہے سب لوگوں نے اپنے انٹرڈکشن دے دیا ہوتا ہے ماسٹر روگ لیں پھر بولتے ہیں میں جس کا نام لوں گا وہ یہاں پر آئے انہیں ایک سیکرٹ مشن دیا جائے گا میلا آئی بی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے تم نے آج اچھا کام کیا آئی بی اور پھر آئی بی کو کل کلے تھینکس کہتی ہے کیونکہ آئی بی نے کہا تھا یہ ٹریش ڈیسپوس کرنا بھی امپورٹنٹ ہے تب میلا کے بھائی بھی یہاں پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو سارے ایڈونچرز تمہیں جانتے ہیں آئی بی تم تو سیف رہو گے لیٹروہ کہتا ہے ہاں اب کوئی بھی آئی بی کے پیچھے نہیں پڑے گا اور پھر یہ ان لوگوں کو سویٹ کھانے کے لئے انوائٹ کرتا ہے اور کہتا ہے اس بار ہم دوسری جگہ ٹرائے کر سکتے ہیں میلما کہتا ہے یہ تو اچھی بات ہے اس بار میں ہمیں روکا چلتے ہیں سین شفٹ ہوتا ہے بکس بھی کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ تم لوگ کرنا کیا چاہتے ہو مجھے ڈیٹیل میں بتاؤ شفالے کہتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن پتہ نہیں کون ہماری باتیں سن رہا ہو بکس بھی کہتا ہے تمہارے پاس ساؤنڈ ڈیمپننگ آئٹم ہے تو شفالے کہتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو پتا چلے کہ کم کچھ سیکرٹ بات کر رہی ہے بکس بھی کہتا ہے تو میرے پاس تمہاری ہیلپ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تب یہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور بکس بھی کو بولتا ہے کیا برو کچھ ووچ مین کو یہ کھٹا کر رہا ہے تو بکس بھی بولتا ہے میں نہیں اسے ایسا کرنے کو کہا ہے تاکہ وہ مانسٹرز کو مارنے جا سکے تو یہ آدمی کہتا ہے یہاں کی سیکیورٹی کا کیا ہوگا بکس بھی کہتا ہے یا کم سیکیورٹی ہی چاہیے باقی لوگ بولتے ہیں کہ یہ جگہ بھی ایمپورٹنٹ ہے تو یہاں بھی سیکیورٹی چاہیے تو بکس بھی کہتا ہے گی بجولا تم کچھ لوگ سیلیکٹ کر لو جو یہاں پر رہیں گے گی بجولا اب یہاں سے چلے جاتا ہے بکس بھی پھر بولتا ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ پلان کس نے بنایا ہے شفالے کہتا ہے بیولڈا اور سیزلک اور آئی بھی بکس بھی کہتا ہے تو اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے شفالے پھر اسے سلیف سوئر یوز کرنے کے پلان کے بارے میں بتاتا ہے اور پھر کہتا ہے میں سلیف سوئر کو سیٹ کرنے جا رہا ہوں پھر نوگا بکس بھی کو ایک ڈیک دکھاتا ہے بکس بھی کہتا ہے یہ تو ہم پاورول مانسٹرز پر یوز کرتے ہیں کیا یہ بھی آئی بھی کا پلان ہے تو یہ بولتا ہے نہیں یہ شفالے کا پلان ہے پھر بکس بھی پوچھتا ہے کیا یہ بھی ہم دشمنوں اور اپنے ساتھیوں دونوں پہ استعمال کرنے والے ہیں یہ کہتا ہے یہ آپ پہ اور آپ کی ability پہ نیر بھر کرتا ہے سین شیفٹ ہوتا ہے ایگرو اپنے team بنا لیے ہوتی ہیں بکس بھی کہتا ہے یہ عجیب لگتا اگر سارے targets ایک ہی گروپ میں ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے کچھ ہمارے لوگوں کو ابھی اس گروپ میں ڈال دیا ہے اور گیابیجو لالہ جو بھی لوگ چونے ہوں گے گارڈ ڈوٹی کے لیے وہ زیادہ گددار لوگ ہوں گے کیپٹن بیروڑا کہتے ہیں ہم لوگ ان کا پیچھا کریں گے پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو good luck بولتے ہیں بکس بھی پوچھتا ہے کہ trap کب چھوڑنا ہے تو بیروڑا بولتا ہے ان لوگ کو دور لے کے جانا تاکہ وہ اگر دنگے بھی کرے تو ٹاؤن کو نقصان نہ ہو باقی تم خود سمال لے نہ سین شیفٹ ہوتا ہے یہ لوگ میمروں کا پہنچ گئے ہوتی ہیں لٹروہ کہتا ہے یہاں میں کبھی نہیں آیا ہوں لیکن میں نے سنا ہے اس کے بارے میں آئی وی کہتی ہے کیا سنا لٹروہ کہتا ہے میں نے سنایا ہے کہ یہاں پر ایک سنگل وائٹ بھی ہوش کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے ٹولٹو اور میلما کہتے ہیں یہ ہماری فیوریٹ پلیس ہے میلا کہتی ہے کیوں نہ کمپٹیشن کرے گی کون زیادہ کھا سکتا ہے لٹروہ کہتا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ لوگ اندر جاتے ہیں لٹروہ آئی وی سے کہتا ہے اب ہم اس ڈینجرس پلیس میں جا رہے ہیں آئی وی کہتی ہے ہاں اب آپریشن شروع کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پہ انڈ ہو جاتا ہے